موسیقی خواتین و حضرات بلند اقبال اور خالد سحیل آپ کی خدمت میں In Search of Wisdom دانائی کی تلاش کا 27 اپیسوڈ لے کے حاضر ہوا ہے اب ہم یورپین فلوسفرز کی سیریز آپ کے سامنے کر رہے ہیں اور اب ہم اٹھارویں اور انیسویں صدی تک پہنچ گئے ہیں آج جو فلوسفرز ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے ایک ہے جارج ہیگل مجھے ان کی ایک بیوگرفی ملی اور دوسرے جو ہیں وہ ہیں کارل مارکس یہ دو شخصیات ہیں جنہوں نے انسانی تاریخ انسانی فلسفہ انسانی شعور کے ارتقاء میں ایک اہم رول ادا کیا ہے یہ کانٹروورشل بھی ہیں یہ وہ دو فلوسفرز ہیں جن کی تخلیقات اور جن کے نظریات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا کومنزم اور کیپیٹلزم نیشنلزم اور ڈیموکرسی ریلیجن اور سائنس یہ تمام ایسے موضوعات ہیں جن کے ساتھ ان کی اقوال کہیں ان کے نظریات کہیں خیالات کہیں ان کی سوچ ان کی فکری سب جڑے ہوئے تو اس سے پہلے کہ ہم ان دو فلوسفرز پر بات کریں میں بلند اکبال صاحب آپ ہمیں ناظرین کو یہ بتائیں کہ مارکس کا نام کومنزم کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہیگل کا ہسٹری کے ساتھ تو ہم پہلے کیپیٹلزم اور کومنزم اور یورپ کا اٹھاروی انیسویں صدی کا محول اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس پر نظر تو جمع رکوس کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ کیپیٹلزم اور کومنزم کے بارے میں اگر آپ مختصرا ان کا تعرف کروائیں تو آپ کیسے کہیں ڈاکٹس صاحب میرا خیال ہے کہ ہم نے پشلی خصم میں ذکر بھی کیا تھا اس موضوع کو تھوڑا ریویشن ہو جانا چاہیے کہ یہ وہ دور ہے جب مرکنٹائل یا مرچنٹائل کیپیٹلزم انڈسٹریل کیپیٹلزم میں چینج ہو رہی تھی وجہ اس کی کیا تھی وجہ یہ تھی کہ برٹن جو ہے اس وقت ایک ڈامنیٹنگ پاور تھا سی روٹ خاص طور پر سے کنٹرول میں تھے کیپیٹلزم ساری کولنیزم پھیل رہا تھا اور ایک ایگریکلچر سوسائیٹی اربن سوسائیٹی میں کنورٹ ہو رہی تھی تو افکورس انڈسٹریل کیپیٹلزم پھیل رہا تھا اب انڈسٹریل کیپیٹلزم کیوں پھیل رہا تھا افکورس نیا بزنس آ رہا تھا اور ایک جنرل امیج چینج ہو گیا تھا اس سینس میں کہ سلیوری بھی ہو رہی تھی اور ایک جو انویسمنٹ اور اس کے اوپر جو پروڈکشن تھی اس کے درمیان کا جو بیلنس تھا وہ اوورال چینج ہو رہا تھا کیونکہ مشینی دور آ گیا تھا اچھا اب تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں مطلب صحیح معنی میں امپلیمنٹ ہوتی میں نظر آتی ہے اس پوری انڈسٹریل کیپیٹلزم کے دور میں دو تین میجر پوائنٹس ہیں یعنی یہ دو سو سال پہلے جو فلسفی آئی ہے وہ اور اس کے بعد تقریباً ہم یہ یوں کر لیں کہ دیر سو سال آج سے دیر سو سال پہلے کال مارکس کی کمیونیسٹ مینیفیسٹو ہمیں نظر آتا ہے جو کمیونیزم کے حوالے سے بات کرتا ہے دو تین میجر پوائنٹس ہیں ناظرین کرام کے آسانی کے لیے بھی کہ بیسیکلی کیپیٹلزم کیا ہے مارکٹ پلیس یا مارکٹ ایکانومی ہم سے کہتے ہیں جو کہ کمپیٹیٹیو ایکانومی ہے اور اس میں ایک ٹرمنالوجی ہے جو عام طرح پر یوز کرتے ہیں جس کو انٹی پرینیلیل ایبیلیٹی کہتے ہیں مہر آسانی کے لیے یہ کہ جیسے مختلف قسم کے فرنچائز بزنسز جو ہمیں نظر آتے ہیں فر ایکزامپل والمارٹ ہے یا یہ جیسے یہاں پر چائی کی دکانیں کیا نام ہے اس کا سٹار بکھ ہے ایپل ہے یا پھر شیل گیس ہے تو یہ فرنچائز ہیں جو پہلے میں ہیں جو پرائیوٹ آنر لے سکتے ہیں آفٹر ڈوئنگ ای سرٹین انویسمنٹ کے پہلے وہ لیبر بھی ہو سکتے ہیں اس میں اور اس کے بعد اب تو سرٹین لیبر پر جا کر اس میں انویسمنٹ بھی کر سکتے ہیں آفٹر پروڈکشن بھی کر سکتے ہیں یعنی وہ انٹرپرینیویل ایبلیٹیز ایلون میں ہے تو وہ اس میں انویسٹ کر کے پروڈکشن کریئٹ ہو سکتی ہے لیکن اس میں جو ایک میجر پرابلم ہے وہ ہے انیکویل ڈسٹریبیشن آف ویلت کا یعنی جو کچھ بھی پروڈکشن ہوگی وہ الٹیمیٹلی اس کا پروفٹ جو ہوگا وہ آنر کے پاس سل جائے گا اور جو اس کے لیبرز ہوں گے ان کو صرف ان کے ویجز ہی ملیں گے یہ چیز جو انیکویل ڈسٹریبیشن ہے وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کمنیزم کے حوالے سے کہ مارک صاحب کہتے ہیں کہ صاحب یہ یوں نہیں چلنا چاہیے کیونکہ ہمیں یہ ایک نیا تصور نے دیا کہ all of the people own the means of production جو کچھ بھی پروڈیوس ہو رہا ہے اس میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو اس کے لیبرز ہیں نتیجہ یہ کہ آخر میں جو انیکویل ڈسٹریبیشن ہے اس کے بجائے جو کچھ بھی آپ کا پروفٹ ہے اس پروفٹ کو آپ اگر دس پرسن بھی پروفٹ ہے تو اس کو آپ ایکلی ڈسٹریبیوٹ کریں گے لیبرز کے اندر یوں وہ انہوں نے ایک نیا کانسپٹ کیریئٹ کیا اور کہا ہے کہ صاحب سوسائیٹی ایکول ہونی چاہیے اب ہم جب مارکس کو ڈسکس کریں گے تو ہم اس کو مزید کھول لیں گے اس موضوع کو اب مارکس کو سمجھنے کے لیے مولان اقبال صاحب ان کے جو ایک طرح سے منٹور تھے جی جی وہ جارج ہیگل تھے اور یہ مارکس بھی سمجھے جاتے ہیں کہ ینگ ہیگیلین تو ہم مارکس پہ جانے سے پہلے اگر دو چار منٹ ہیگل کی بات کریں تو جارج ہیگل جو ہیں سترہ سو ستر میں پیدا ہوئے اٹھارہ سو اکتیس میں فوت ہوئے تو خواتیوں حضرات یہ پہلے تو ہسٹری تھی ہیگل نے فلسوفی آف ہسٹری کہ یہ جو تاریخ ہے اس کے اندر کیا اس کی ڈائنامکس ہے کیسے آگے بات بڑھتی ہے تو ان کا جو تھا ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم وہ بہت مشہور ہوا اس کے ساتھ ان کا جو نیشن سٹیٹ کا کونسپٹ ہے وہ بھی مشہور ہوا اور یہ لوگوں جو بہت کومن ہے جیسے آئینسٹائن کا ایز ایکل تو ایم سی سکیئر ان کا آئیڈیا کہ تھیسز انٹی تھیسز اور سنٹیسز یہ بھی بہت مشہور ہوا لیکن ان کے جانے سے پہلے اگر ہم میں ان کو تھوڑا صاحب کو ان کی جو جو ذاتی زندگی ہے کہ یہ آسٹریا اور جرمنی میں کے ساتھ ان کا تعلق ہے یہ جب اٹھارہ سال کے تھے تو ان کی والدہ فوت ہو گئی اور اس کا نفسیاتی طور پر اتنا اثر ہوا کہ یہ تھوٹلانے لگے ان کو سٹٹرنگ شروع ہو گئی یہ چاہتے تھے کہ پریسٹ بنے لیکن پھر آس بعد میں یہ فلوسفر بن گئے میں اس حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کا ریلیجن کی طرف جھکاؤ تھا درس و تدریس میں جائیں لیکن گریجولی یہ فلوسفر کی طرف چلے گئے اور اس دران انہوں نے لیزنگ گوٹ ہولڈ لیزنگ کا مطالعہ کیا جس نے کہا کہ آل ریلیجنز ٹیچ لو تو برحال یہ میں اس لئے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی سوچ میں مذہب کا اور سپیرچویلٹی کا اور ہسٹری کا یہ آپس میں ایک تعلق تھا جس نے ان کو انسپائر کیا اور انہوں نے بات آگے بڑھائی لیکن اس سے پہلے کہ میں مزید باتیں کروں میں آپ سے پوچھ لوں ان کی کتاب جو فنومنالوجی آف سپیرٹ ہے وہ اٹھارہ سو سات میں وہ شائع ہوئی جو ان کا ایک میجر جو نا میجر ان کی کانٹریبیشن سمجھی جاتی ہے اور ایک اور ان کی کانٹریبیشن تھی کہ پوزیٹیوٹی آف کرسٹین ریلیجن یہ سمجھتے تھے کہ تمام مذہب کی جو اچھی اچھی باتیں ہیں کہ محبت کرو لوگوں کے ساتھ سلوک کرو مطلب ایک دوسر ساتھ نیکی کا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تمام مذہب کی جو فیکٹرز ہیں تو تزادات کی بجائے ان کی کامن چیزیں تھیں وہ ان کو سمجھیں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جب ہیگل کا مطالعہ کی ہے تو آپ کو کیا چیز ہیگل کے بارے میں آپ کو سٹرائی کرو پہلی بات ہے ہیگل بہت مشکل فلوسفر ہے یہ بات تو ہوتا ہے کہ بہت ہی کمپلیکس ہے ناظرین کرام اس بات کو اندازہ کریں گے کہ ہیگل نے فلوسفی کو اور اٹھا کمپلیکیٹڈ کر دیا وہ خود بھی کہتے ہیں کہ وہ جو سیلف کانشسنس ہے اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں اپنے سائنس کی ذریعے سے فلوسفی کے ذریعے سے ریلیجن کے ذریعے سے اور ہسٹری کے ذریعے سے خصوصا ہسٹری کے حوالے سے انہوں نے ایک الگ طرح کا ایک کانسپٹ دیا اس کی فلوسفی کو ہم بعد بعد میں کر لیں گے لیکن کچھ باتیں جو ہسٹری کے حوالے سے میں ضرور کر لوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہسٹری کو اگر ہمیں پڑھنا ہے تو ہمیں انٹی کلوک وائز گھومانا پڑے گا گھڑی کو اور پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا ہسٹری کو انہوں نے فلوسفی بلکہ اس کو انہوں نے سوشل اسپیکٹ سے بھی دیکھا ہماری آج کے دور میں کیا بلیک ڈاٹس ہیں یعنی کیا چیز ہمیں جو لیک کرتے ہیں اور کیا چیز ہے جو ہسٹری میں ہمیں نظر آتی ہے اگر نیشنیلزم کا کانسپٹ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ میڈل ایجز میں کوئی کانسپٹ تھا جس میں ہمیں بخال کے سے خوب ہی خونقرابہ نظر آتا ہے لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آج کے دور میں ہم گلوبلائزیشن میں ہیں اور نیشنیلزم کانسپٹ ہم لوس کر چکے ہیں یا اگر ایک فیملی کا کانسپٹ ہے یا ایک آنر کا کانسپٹ ہے جو ہمیں شاید کہیں گریک دور میں نظر آ رہا ہے تو وہ کانسپٹ ہمیں آج یہاں نظر نہیں آئے گا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی میں ایک فیملی کا کانسپٹ ٹوٹ گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہسٹری میں آپ پیچھے جائیے اور دیکھئے کہ وہ کونسا فنومنا ہے پھر اس کی فلوسفیکل کے فنومنا ہے وہ پھر وہ تیسس اور انٹی تیسس اور سینٹیسس پر جا کر بات رکھتی ہے اس پر اگر آپ شروع کریں بات تو پھر ہم اس کو تھوڑا سا کھول لیتے ہیں کہ وہ فلوسفیکلی کیسے بات کرتے ہیں دیکھنے سے پہلے کہ اس کی بات کریں یہ جو آپ نے کہا نا یہ مشکل پسند ہے یہ بہت اہم لگا کہ یہ بات کو گنچلک یہ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے فلوسفی نہیں ہے یہ صرف خاص لوگوں کے لیے مطلب خاص کے لیے ایک مجھے اس میں ایک الیٹیزم لگا اور لوگوں کو ایک طرح سے نا اس میں ایک اس میں میزمنٹ مطلب ایک پورا پوری اصراریت تو مجھے ایک دلچسپ پیراگراف نظر آیا ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ اب انہوں نے فلوسفرز نے اس کا نام دے دیا ہیگلیز یہ جو گفتگو ہے یہ ہیگلیز ہے تو یہ ہیگلیز کیا ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ there is this is that we use the term that Hegel uses and use them as he would so that we can speak ہیگلیز اب یہ کیا ہے but not understand what we are saying indeed we are really good at speaking ہیگلیز we might not even realize that we don't know what we are talking about since we can speak Hegelیز well more ever others also won't realize that we don't understand what we are saying either because they don't speak Hegelیز and so have no idea what we are saying or because they do speak it and what we are saying sounds good to them کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے فلوسفرز میں ایک اتفاق کو رائے ہو گیا ہے کہ ایسی گفتگو کی جائے ایسی زبان میں گفتگو کی جائے نہ آپ کو سمجھائے نہ کسی کو سمجھائے اور نہ سمجھانا جو ہے وہ ایک طرح سے بجائے کمزوری کے ایک خوبی بن گئی تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ Hegelیز جو ہے یہ بعد میں بہت سے فلوسفرز نے اس کو اپنایا اس کی وجہ سے عوام سے ان کا رشتہ کٹ گیا لوگوں کو سمجھی نہیں آئی کیونکہ گفتگو اس طرح کی ہے برحال یہ تو ایک تھوڑا سا کیا اس کو کہتے ہیں لائٹ ہارڈ گفتگو تھی واپس آتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ تھیسز انٹی تھیسز اور سنتیسز جب یہ ملتے ہیں اس طرح ایک نظریہ بنتا ہے پھر اس نظریہ کے خلاف ایک بات آتی ہے پھر وہ مل کر ایک نیا نظریہ بنتا ہے اور اس طرح یہ گفتگو آگے بڑھتی ہے اور تاریخ جو ہے جنہوں وہ اس نظریہ سے اس نکتہ نظر سے آگے بڑھ رہی ہے اور تو یہ بیسیکلی ان کا ایک تھیوری تھی جو انہوں نے تاریخ کو سمجھنے میں کے لیے پیش کی ہم وقت کچھ کم ہو رہا ہے تو آپ کچھ کامنٹ کر دیں تھیسز کے حوالے سے وہی بات ہے اس کو زیادہ اگر تاریخ کی روشنی میں دیکھا جائے اور یا اگر فلسفی کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب کوئی بھی ہسٹری کا جو حصہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی کانٹرڈکشن آتی ہے وہ کانٹرڈکشن جو ہے وہ ایک کانپلیکس سیچویشن ہوتی ہے مگر اس کانپلیکس سیچویشن کے اندر ہی کانفلیکٹنگ فیکٹر ہوتا ہے وہ ہی کانفلیکٹنگ فیکٹر اسی کانپلیکس سیٹریز کو ریزولف کرتا ہے یا اسٹیبلائز کرتا ہے اور یوں تاریخ جو ہے وہ پروگریس کرتی ہے تو اس طرح سے وہ ہسٹری کو پیچھے دیکھتے ہیں اور یوں ہسٹری آگے بڑھتی جاتی ہے مگر ہسٹری کو مزید ہم اگلے سیگمنٹ میں کھولیں گے کہ وہاں وہ اسپلٹ کا کانسپٹ دیتے ہیں اور اس کو ملاتے ہیں اسپلٹ کی فلوسفی سے کہ اسپلٹ اور جو ایک گریٹ ریالیٹی ہے وہ الٹیمیٹ ریالیٹی ہے اس سے کس طرح مل جاتی ہے یعنی وہ کانشنس کو جرنل یا گریٹ کانشنس سے ملا دیتے ہیں مگر میرا خیال ہے کہ جو فرنچ ریولوشن اس زمانے میں ہوا تھا تو وہ فرنچ ریولوشن پر بھی ان کے ایک نظر تھی تو انہوں نے اس کو بھی اسی طرح سے ایکسپلین کرنی کوش کی ممکن ہے اگر سیگمنٹ میں سے بات کرنا تو ہم یہاں بریک لیتے ہیں خواتیوں نظرات یہ ہیگل کی بات ہو رہی تھی اور ہیگل کے ساتھ اب ہم کارل مارس کی بات کریں گے اس کے اپیسوڈ میں ہم آپ سے مختصر بریک لیتے ہیں جو جنہے جیمشد جو جنہے جمشد جنہے جمشد جنہے جمشد جنہاں سیدر حیانہ جنہاں جنہاں جدار ٹھا ہی بہترین پڑا سامنے والدین بہترین ورنید مجھل میں سامنے والدین مجھل تک ہمارے جدار ٹھایٹ آتلیت آرکتا ہے اجترین تجاوی بہترین مجھل مجھل اور جلال مجھل ٹھایٹ آرکتا ہے ہمارے ساتھ بھی خود The Injury Lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery and remember you don't pay until we win Alam Law International School of Cambridge ISOC is a learning community of J to grade 8 where provincial curriculum is taught by qualified and experienced teachers At ISOC children also acquire the knowledge and understanding of Quran اور سننہ خواتیوں نظرات ہم دانائی کی تلاش کا ستائیسوں اپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آج جو دو فلوسفرز ہیں وہ ہیگل جارج ہیگل اور کال مارکس ہیں یہ جارج ہیگل کی ہم بات کر رہے تھے یہ بہت ہی گنجلک بہت ہی گمبیر بہت ہی مشکل پسند ہے گفتگو کرنے کا انداز ہے تو اس میں سے نکالنا کہ یہ اصل میں چاہتے کیا تھے کہ تاریخ کے حوالے سے اور تو جو ہم نے کہا کہ ڈیالیکٹیکل مٹیئلزم تھیسز انٹی تھیسز اور سنتیسز اس میں ایک طرف پولٹکس ہے ایک طرف سپرچویلٹی ہے ایک طرف مذہب ہے ایک طرف تاریخ ہے تو اس کو ہم سالف کرنے کی اس میسٹری کو سالف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عام فہم زبان میں تو بلند اکبال صاحب یہ آپ بتائیں کہ یہ آپ کو کیسے لگا کہ یہ کیسے اس کو تاریخ کو اور مذہب کو روحانیات کو سہست کو کیسے جوڑتے ہیں اور صاحب تاریخ پر انہیں نظر بڑی فلوسفیکل ہے مطلب وہ کہیں جا کر بہت ہی رائٹ ایکسٹریمزم کی طرف نظر آتی ہے ریلیجیس اور کہیں کہیں بلکلی انٹی ریلیجیس نظر آتی ہے لہٰذا یہ رائٹ اور لیفٹ یعنی دونوں فیکٹ درمیان فسے رہے اپنی ساری زندگی اور پھر بعد میں اس کی جو شکل سامنے ہی وہ تو ایک الگ بات ہے اس پر ڈسکس کر لیں گے لیکن فر ایکزامپل پولیٹکس کے حالے سے بات کر لیتے ہیں کہ فرنچ ریولوشن کے اوپر ان کیسی نظر آئی کہ انٹی تھیسس اور سنتیسس فنانونا کیسے امپلیمنٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ فرنچ ریولوشن بھی دیکھ لیں تو اس میں ایک جو جس طرح تاریخ میں کوئی بھی چیز گول ہے اس کا ایک تارگیٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ تاریخ ہمیشہ ایک مخصوص ڈریکشن میں چلتی ہے یہ لینئر نہیں ہے فنانونا یہ مطلب اس طرح ہے کہ اس کے اندر کچھ پروگرس ہوتی ہے گریجوالی وہ کہتے ہیں کہ فر ایسامپل فرنچ ریولوشن ہے تو اس میں ایک گول ہے کہ کنسٹیوشنل اسٹیٹ آف فریڈم بنانی ہے تو اب اسے کہتے ہیں کہ جب فرنچ ریولوشن آیا انٹرڈیوز ہوا تو انڈیویجول پولیٹیکل فریڈم تھا جو انٹرڈیوز ہوا بیسیکلی اس کے انٹرڈیکشن کے فوراں بات جیسے ہی فرنچ ریولوشن آیا تو وہ کہتے ہیں کہ تھیسس کے بعد جو انٹی تھیسس فرامنا نظر آتا ہے یہ تھیسس ہو گیا انٹی تھیسس فرامنا کیا ہے وہ کہتے ہیں سیڈ اف رائن آف ٹیرر یہ ترمنالجی انہوں نے یوز کی یعنی this is the time between سپٹمبر 5 سیونٹی نائنٹی تھری اور جولائی 28 سیونٹی نائنٹی فور اس آٹھ نو مہینے میں خوبی بائلنس ہوا this is what the antithesis and then what happened synthesis کچھ عرصہ گزر گیا تاریخ میں اور synthesis کیا ہوئی constitutional state of free citizenship free citizen it means like کہ دونوں ideas constitutional state of what یعنی ایک regional government ڈیولپ ہوئی ایک organizing power ڈیولپ ہوئی اور دوسری طرف ایک revolutionary idea of freedom ڈیولپ ہوا جو ہمیں نظر آتا ہے اور بہت ہی زیادہ گرم اس کو simple example میں لے کے جانے اب چونکہ اس کی ہم ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے دوسری طرف لیکن ناظرین اکرام کو سمجھنے کے لیے میں سوچ رہا تھے کوئی آسان سی example مل جائے ہمارے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو جب چھوٹا ہوتا ہے بچہ اور ہم اسے اسے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے کنٹرول ہو جاتا ہے وہ آپ کی بات سن رہا ہوتا ہے لیکن جب وہی بچہ جب ایڈلسنس پہ آتا ہے تو وہ اب آپ کو ری ایکٹ کر رہا ہوتا ہے this is what from synthesis to antithesis thesis to antithesis اور پھر antithesis کے بعد جو تھرڈ فرامنا آتا ہے کہ جب بچہ اور مہچور جاتا ہے تو اب ماباب اور بچوں کے درمیان ایک بیلنس آ گیا ہے یعنی بچہ بھی اپنے اس میں ہے اور ماباب بھی اپنے اس میں ہے ایک بیلنس کیریٹ ہو گیا ہے there is no kind of between کوئی کانفلک نہیں تھا this is what we call synthesis تو یہ بیچ سے پھل پیدا ہونے کا ایک پورا پروسس ہے جس کو اس طرح سے کہہ سکتا ہے یہ جو ہیگل پہ جو فرنسمن نے جو کتاب لکھی ہے یہ اس کی ایک مثال دیتے ہیں thesis antithesis وہ کہہ رہے ہیں کہ کلچر ہوتا ہے ایک قوم رہ رہی ہے پھر اس کے اندر ایک سائنسی سوچ پیدا ہوتی ہے تو جب سائنسی سوچ اٹیک کرتی ہے کلچر کو تو اس کی جو روایتیں ہیں وہ ایک ریلیجن کی صورت اختار کرتی ہیں ایک مطلب لوگوں کی ایک آئیڈیالوجی ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک ریلیجنس آئیڈیالوجی ہے اور اس پر سائنٹسٹ اٹیک کرتا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے اور وہ ایک خاص کا نکتہ نظر ہے تو سائنٹسٹ نے کہا کہ جی داروین کی تھیوری ہے تو ہم تو مذہب کو نہیں مانتے تو انہوں نے کہا کہ جو مولوی صاحب ہیں یا کوئی پادری ہے یا رہبائے ہیں وہ سائنس کے مقابلہ کرنے کے لیے ریلیجن میں سے ایک تعویل نکالتا ہے وہ کہتا ہے کہ بائبل میں تو یہ سائنس کی بات پہلے سے آ چکی ہے تو اس نے کہا ہے کہ جب جو مذہبی انسان ہے وہ اپنی دیوائن ریولیشنز کے لیے جب سائنٹیفک نکتہ نظر یوز کرتا ہے تو یہ فرنسمن کہتے ہیں کہ یہ ایک سنتسز ہے مطبع پہلے وہ صرف وحی پر یا الہام پر اس کا اتقاد تھا سائنس نے اٹیک کیا تو پھر مولوی صاحب نے سائنٹسٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن کی ایک ایسی آیت کا ایسی تشریح کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مثال ہے بہرحال تو یہ ہم تاریخی حوالے سے تھیسز انٹی تھیسز سنتسز کی بات کر رہے ہیں میں جو پولٹیکلی میں سمجھا ہوں ایک اور انہوں نے ڈیموکرسی کا جو کونسپ پاپولر ہوا ہے اگل سے کہ پہلے مونارکی تھی جس میں ایک شخص پورا کنٹرول کرتا ہے پھر ایک اولیگارکی ہے کہ چند لوگ اس کو کنٹرول کرتے ہیں پھر جو ڈیموکرسی ہے اس میں وہ عوام کی طرف آتا تو بہرحال یہ ہیگل کی جو پرسنیلٹی ہے وہ بہت متنازف ہی ہے جس میں نیشنلزم بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہٹلر کا جو نیشنلزم تھا وہ بھی ہیگل سے متاثر تھا اب یہ فوکویامہ نے کتاب لکھی کہ جنہوں دی لاسٹ میں دی اینڈ آف ہسٹری تو بہرحال ہیگل کی پرسنیلٹی کافی متنازف ہی تھی اس میں کچھ سپیرچویلٹی بھی تھی کہ یہ جو سپیرٹ ہے ہولی سپیرٹ ہے مجھے جو میں سمجھا کہ جو ٹریڈیشنل کرسچینٹی ہے فادر سن ان ہولی سپیرٹ انہوں نے فادر سن کو نکال دیا لیکن جو ہولی سپیرٹ کو جوڑ دیا ایک کانشنس کے ساتھ کہ خدا کی جو سپیرٹ ہے وہ آہستہ آہستہ تاریخ کے حوالے سے یہ آگے ایک طرح ارتکا ہو رہا ہے اور یہ تاریخ ایسے بڑھ رہی ہے اب ساتھ ساتھ ہم ہیگل کے ساتھ آہ مارس کی بھی بات کریں کہ نوجوانی میں کارل مارس جو تھے وہ ہیگل سے متاثر تھے ینگ ہیگیلینز تھے اور وہ سمجھے جاتے کہ ان کے ایک ڈیسائپل کی طرح سریڈنٹ کی طرح پہ لیکن گریجوالی مارس نے ہیگل کی جو سپیرچیلٹی تھی اس کو نکال دیا اور ڈیالیکٹیکل میٹیریلزم کے لیے پیورلی میٹیریلیسٹک جو ہیں سماجی ایکنومیکل سوشل پولیٹیکل فیکٹرز کو جوڑا تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیگل اور مارکس کے درمیان ایک پل ہے ایک بریج ہے جو ڈیالیکٹیکل میٹیریلزم کا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہیگل اور مارکس کا آپ کوئی کس طرح آپ رشتہ کیسے دیکھیں روٹ صاحب وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب ہیگل نے کہا یعنی وہ اس فلسفی میں چلے گئے تو اس کے بعد انہوں نے اس سلسلے کو جب جیسا بھی آپ نے فرمایا سول کا کانسیپٹ دیا جس کو انہوں نے گیست کا لفظ دیا تھا جی ای آئی ایس ٹی اور یہ وہی سول ہے جو کہ ڈیالیکٹیکل پروسس کے تھرو گریٹر کانسیسنس سے مل جاتی ہے تو وہ چیز آگے جا کر ارلی نینٹین سنچری میں بعضابقہ ہمیں رائٹ اور لیفٹ میں ڈیوائیڈ ہوتی نظر آئی کیونکہ یہ جو مونیزم کا کانسیپٹ تھا ایک طرف تو پروٹسٹنٹ بھی ایکسپٹ کر رہے تھے یا ریجیٹ کر رہے تھے یعنی اس پر ڈائلوگ شروع ہو گیا تھا تو دوسری طرف جو ایتیس تھے وہ بھی اس پر انگلی اٹھا رہے تھے کیونکہ اس کے اندر انہوں کو کرسچینٹی مل رہی تھی لیکن وہی چیز جب لیٹ نینٹین سنچری میں ہم دیکھتے ہیں تو پھر مارکس ہمیں آپ جیسا فرمایا ہے اس کو لے لیتا ہے اور اب وہ چیز دوسری شکل نظر آتی ہے جس کو ایکنومیکل بیسس کے پر ہم پھر بات کر لیں گے کانمارکس کے حوالے سے کہ انہوں نے کس طرف اس کو اٹلائز کیا مگر میں کچھ دیر اور ٹھیننا چاہ رہا تھا ابھی ہیگل کے کیونکہ ہیگل نے کچھ اور باتیں بھی بڑی فنومنن کہی مثلا انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اچھی لگی میں چاہتا ہوں جس پر ہم تھوڑی سی دسکشن کر لیں وہ کہتا ہے کہ لرن فرم دا آئیڈیاز which you don't like جو ڈس لائکنگ آئیڈیاز ہیں اس سے لرن کریں اب یہ یہ بڑا مشکل کام ہے وہ کہتا ہے what silver of sense and reason might be contained in otherwise frightening of foreign فنومن مثلا جیسے نشنیلزم والی بات تھی جو بھی میں تھوڑی در پہلے کی تھی کہ نشنیلزم جو ہے وہ ایک تیریبل آئیڈیا تھا you know middle اس میں دور میں لیکن وہی نشنیلزم جو ہے آج گلوبلزم کے دور میں ہمیں ہم نشنیلزم کو lose کرتے جا رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے ایک تو یہ نظر آئی دوسری ایک اور بات انہوں نے بتائی تاریخ کے حوالے سے کہ جو progress ہے تاریخ میں ہمیں بلکل میسی نظر آتی ہے اس پر ضرور کچھ comments دیجئے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ یا تو ہم بلکل ہی ایک end پہ ہوتے ہیں یعنی ہم بلکل غاروں میں ہوتے ہیں یا پھر ہم بلکل ہی خلا میں جا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے ایک process کیا مگر ہم over compensate کر رہے ہیں مطلب یہ کہ اگر ہم ہیٹیز میں دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے مطلب یہ اب ایک بہت ہی بات والگر نہیں ہے مگر یعنی وکٹورین دور میں sex ایک بہت ہی ایسا فنوامنات تھا کہ اس کو چھپایا جائے اور بہت ہی زیادہ پردے کے پیچھے تھا پھر آج سے چار دہائیوں پہلے بلکل ہی open ہو گیا مطلب پورا مغرب بہت ہی زیادہ ہو گیا اب ہو سکتا ہے دوہزار بیس میں یا دوہزار چالیس میں ہم دیکھیں گے ایک moderate چیز ڈیولپ ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ اس history بھی جو ہے وہ بلکل وہ کہتے ہیں messy ہے from one end to other end this should not be like this وہ ایک graduate process ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں ہمیشہ تین بار twist آنا چاہیے اگر security ایک چیز ہے اور ایک privacy ایک چیز ہے تو ہم کو یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعے کیا difference ہے security میں اور privacy میں تو ہمیں تین twist دینے چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے ترازو کا پڑھ لانا آکر رکھتا کہاں پر ہے that was the point where we should stay تو یہ بڑی important بات ہے اس پر آپ کچھ کہیں برحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی یا تاریخی کے جو آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ انسانی جو نفسیات ہے اگر ہم انسانی نفسیات یہ بات کریں تو اس کے اندر بھی آپ ایک حد کی طرف ایک extreme کی طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد دوسری extreme کی طرف جاتے ہیں پھر gradually آپ کے اندر ایک توازن پیدا ہوتا ہے جیسے اب اگر ہم feminist کی بات کریں movement کی بات کریں تو پہلے عورتیں جو ہیں وہ بہت جو ہیں نا پسی ہوئیں بہت دبی ہوئیں مطلب ایک control ہیں اس کے بعد جب غصے میں آیا جب ایک انقلاب آیا تو ایک feminist movement تو کچھ عورتیں ملکل مردوں کے خلاف ہو گئیں کچھ مطلب ان کے اندر غصہ تلخی نفرت اور پھر gradually یہ ہے جو women liberation کے اس کے بعد کہ آپ مردوں کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ ایک respectful ہو ایک loving ہو ایک affectionate ہو تو بارال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیگل کی جو philosophy ہے جس کو کئی حوالوں سے تاریخ سماج اور نفسیات کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے اب فرق یہ ہے کہ جب ہم اب بات مارس کی طرف آنا چاہتے ہیں کہ کارل مارکس نے ہیگل کی جو spiritual dimension چیز جو pantheism اور جو christianity کے ساتھ تھا اس کو ہٹا کے purely materialistic basis پہ اس کی بنیاد کو dialectical materialism کو کہا اس کو class struggle کے ساتھ جوڑا کہ کس طرح استحصال ہوتا ہے مزدور کا کس طرح ماں نے کہا کس کا جو کسان کا اور کس طرح جو ہے وہ مارکس اور انجلز نے جو یورپ کی وہ جو سرمایہ دارانہ اور جو ان کی جو تھی factories اور جو اس طرح کی establishment تھی ان کو سمجھ کر ایک اپنی تھیوری پیش کی تو ہم یہاں تھوڑی سی بریک لیتے ہیں ہم کارل مارکس پر دوبارہ آئیں گے کیونکہ اس کی بات ہم دوسرے segment میں کریں گے تو خاتین حضرات یہ چونکہ بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی گنجلک معاملہ ہے اور ان دونوں کے ایک رشتہ ہے تو ہم تھوڑی سی اور بریک لیتے ہیں اور اس دفعہ ہم ایک تیسرے اپیسوڈ میں ہم تیسرے حصے میں ہم دوبارہ کارل مارکس کی بات آگے بڑھائیں گے جیولری کی دنیا میں ایک باعتماد نام آفتہ بالم سالہ سال کا تجربہ لیے لائے ہیں المدینہ جیولرز دوبائی اور سنگاپور کی لیٹس جیولری دائمنڈ پر 75% المدینہ جیولرز 7074 ائرپورٹ روڈ میسیس آگا ڈیری انڈ ائرپورٹ روڈ کال آفتہ بالم at 905-673-01-00 المدینہ جیولرز اروج فینانشل کے زاہد سید لائے آپ کے فیملی اور فرنس کے لیے travel and visitors insurance جو دے آپ کو best plan at best price مہانہ payments plan for super visa insurance اور کلیم میں مدد آپ کے بہتر مستقبل کی زمانت اروج فینانشل اروج فینانشل کے زاہد سید لائے آپ کے mortgage debt کے لیے life insurance and in case of disability monthly payment plan جو آپ کی فیملی کو دے benefit نہ کہ آپ کے بینک کو آپ کے بہتر مستقبل کی زمانت اور اروج فینانشل را اسÉڈ لینتگ رو cameraman اروج منت سایی استقبل کی زمانying gta llamاء بهالی doing دکسی Students بید رات اروج ماند شاك ورکم و confronted جو وقسم بے بس بہتر م Bur Yahoo و جیمtak جو とی و... جو جو من کس س نشل 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga 905-625-5900 خواتیون حضرات آج ہم جارج ہیگل اور کارل مارکس پہ ایک ڈسکیشن کر رہے ہیں یہ کارل مارکس بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بیسویں صدی میں جس شخص نے پوری دنیا کو سب سے زیادہ جس فلسفر نے متاثر کیا وہ کارل مارکس تھا اور ان کی سوچ جو کومنزم ہے وہ ویسے تو انہوں نے یورپ میں اس تحریک اس سوچ کو آغاز کیا لیکن جب لینن اور سٹالن نے انہیں رشیہ میں ماؤز تونگ نے انہیں چین میں اس کے بعد فیڈیل کاسٹرو نے ہوچی من نے مطلب ہے کہ پوری دنیا میں بیسویں صدی کا جو انقلاب ہے جس میں کومنزم جو ہے وہ ایک بڑے پیمانے پہ پھیلا یہ سب کارل مارکس کی سوچ فکر کا نتیجہ ہے میں مختصرا آپ کو بتاؤں کہ اٹھارہ سو اٹھارہ میں یہ پیدا ہوئے نوجوانی میں میں کافی غسیلے اور ان کو انگری ینگ مین کہا جاتا تھا کالج یونیورسٹی میں یہ پہلے ان کی خواہش تھی کہ یہ ان کے والدین کی کہ یہ لاو پڑھیں یہ لاوئر بننا چاہتے تھے لیکن جب والد کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے لاو کو چھوڑ کر فیلوسفی کا دپارٹمنٹ جوائن کیا اور اس میں انہوں نے بہت بات آگے بڑھائی جو میں سمجھا ہوں ان کی جو چیزیں جو آپ تاریخی حفظہ والے سے ایک ہے کہ اٹھارہ سو اٹھالیس میں انہوں نے کومنیسٹ منیفیسٹو لکھا اٹھارہ سو سرسٹھ میں داس کاپیتال جو آہ کومنیزم کی بائبل سمجھی جاتی ہے وہ اٹھارہ سیٹین سکسٹی سیون میں انہوں نے پوچھا اور اس میں جو آئیڈیاس تھے کہ پرائیویٹ پروپرٹی کے خلاف ڈکٹیٹرچف اپ پرولیٹیریٹ کے حق میں اور ایک کلاسلس سوسائیٹی کا آئیڈیا جو بنیادی کونسٹ مجھے سمجھ آیا ہے اس سے پہلے کہ ہم بلندکبال سے پوچھیں کہ یہ کومنیزم اور کپیٹلیزم کا جو مجھے یہ سمجھ آئی ایک جملہ میں نے پڑھا کہ it is not consciousness that determines life it is life that determines consciousness اب یہ ایک بہت important point ہے کہ ایک سوچ ہے کیا سوچ زندگی کو بدلتی ہے یا زندگی کے حالات آپ کی سوچ کریٹ کرتے ہیں تو ہیگل جو تھے وہ انسانی سوچ یا آپ کا جو spirit ہے جو spirituality ایک طرح سے اس پر focus کرتے تھے انہوں نے اس کو materialism کی طرف لے کر آئے کہ آپ materialistic conditions کو اگر آپ class working class کے حالات بہتر بنائیں ان کی جو ہے نا جو زندگی کو بہتر بنائیں اس سے ایک level کی consciousness پیدا ہوگی اور evolution اس طرح ہوگی تو آپ یہ بتائیں بلندکبال صاحب کہ یہ جو communism کا concept ہے یہ آپ کو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ capitalism ختم ہو جائے گا اور communism ساری دنیا وہ ایک اس کو جیسے ایک کوئی عزلی عبدی کو فارمولا ہے جس پر زندگی چلے گی تو آپ کا ان کے communism کے تصور کے بارے میں آپ کیا سمیتے ہیں ڈاکٹر صاحب مارکس کا جو خیال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو سوچا ہے ایسا نہیں ہوا کیونکہ capitalism اصل میں بہت زیادہ mechanical ثابت ہوا اور وہ ہے ہم چونکہ capitalist country میں ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اس کی کیا after effects ہیں جو ہم daily basis پہ دیکھ رہے ہیں اور آج بھی اگر ہم communism کا مطالعہ کریں یا communism کا at least ہم ایک نظر سے بھی دیکھ لیں اور اس کو implement کر کے دیکھ رہے ہیں ہمیں اندازہ ہوئے کہ اصل میں communism صرف وصرف materialism کے حالے سے بات نہیں کر رہا ہے وہ ایک human society کی بات کر رہا ہے اور یہ ٹھیک ہے کہ وہ بھڑی یوٹوپین ہے بہت ہی idealistic ہے جو کہ ایک عام دنیا میں ممکن نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں کہ capitalism جو وہ human physiology کے زیادہ خریب ہے مگر ان کا خوف ہی ہے جس کی وجہ سے آج capitalism بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کا communist elements شامل ہوتے جا رہا ہے یعنی ان کے objections کیا ہیں وہ آج کی زندگی ہم دیکھ سکتے ہیں آج بھی اور بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ پاکستان ہندوستان میں بھی capitalism ہی practice ہو رہا ہے برے اچھے form ہے for example وہ کہتے ہیں کہ جو work ہے جو work environment ہے وہ alienated ہوتا ہے capitalism ہے alienated means کہ اگر میں کام کر رہا ہوں کسی factory کے اندر اور میں ایک کرسی بنا رہا ہوں تو میں وہ کرسی جو بناوں گا وہ بس machine آ رہی ہے کرسیاں بن رہی ہیں ایک درجن آدمی میری در ترہا ہے جو کرسیاں بناتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں نو سے پانچ کام کرتے ہیں ہماری کوئی attachment نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں disattachment develop ہو جاتی ہے ultimately اور ہم دیکھتے ہیں capitalist society میں لوگ کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں اور جا کر سو جاتے ہیں پھر اگلے دن آتے ہیں machine کی پوریزی طرح کام کر کے چلے جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ان کے particular wages میں جو ان کو ملیں گے دوسری طرف انہوں نے کہا کہ یہ کام جو ہوگا کبھی بھی insecure نہیں ہوگا نتیجہ یہ ہے کہ واقعی insecure ہے آج بھی example ہے کہ صاحب وہ جو work ہے وہ insecure ہوتا ہے capitalist society میں آپ کو نہیں پتا کل آپ کا کام ہے کے نہیں کیوں اس لیے کہ جس جو پیسہ لگا رہا ہے جو investor ہے آپ ہی کے جیسے جو private آدمی ہے وہ کل بھی کوئی technology کے form میں اس کو talent مل جاتا ہے تو وہ اس کو invest کر دیتا ہے اور آپ کو نکال کر ruthlessly پھیک دیتا ہے باہر اور آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ street پر آگئے تو یہ بات انہوں نے کہی تھی اور یہ ہوتی ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی میں ان کی فیورم بات نہیں کر رہا ہوں مطلب میں capitalist society کے جنرل پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں بالکل ایسی انہوں نے کہا تھا کہ rich rich سے rich ہوتا چلے جائے گا of course ہوتا چلے جاتا ہے اس لیے کہ اگر میں نے چار پیسے لگائے ہیں اور میں rich ہوں تو میں اس کا سارا profit اپنی جب میں رکھ لیتا ہوں میں labor کو نہیں دیتا انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ جس کو آپ کہتے ہیں وہ primitive accumulation ہے that was fine right hundred percent کہ وہ primitive accumulation ہوتا ہے کہ وہ جس کو profit سمجھتا ہے وہ اصل میں میری labor سے چھرائے ہوا ہوتا ہے کیونکہ آخر میں وہ جو بھی percentage اس کو 80% بھی اگر ملتا ہے تو اس میں سے ایک percent ہی مجھے نہیں دیتا مجھے وہی labor کے پیسے دے دیتا ہے اور روانہ کر دیتا ہے تو وہ rich سے rich ہوتا جاتا ہے اور نئی franchise اس کھلتا چلا جاتا ہے میں وہیں کہ وہیں رہتا ہوں اور ڈرتا رہتا ہوں اسی طرح آگے انہوں نے ایک اور جگہ کہا تھا کہ اس میں اس کی characteristic ہے کہ اس کے اندر racism آئے گا اس کے اندر crisis آتا رہے گا کیوں اس کے خاص ایک عام وجہ ہے crisis کیوں آئے گا اس لیے کہ اس میں جتنی زیادہ اس میں crisis آتا ہے production کے زیادہ بڑھنے سے انہوں نے کہا تھا اس میں deficiency کے وجہ سے غربت سے یا خہد سے نہیں آتا ہے اس لیے کہ factory مال زیادہ تیار کرتی ہے اور جو investor ہے جو اس کا مالک ہے جو CEO ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ پیسہ تو اب یہ مال تو زیادہ تیار ہو رہا ہے تو ہمیں labor نہیں چاہیے وہ labor کو نکال کے باہر پھیک دیتا ہے اور اس مال کی بارے میں سوچتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ crisis آتا ہے اور وہ characteristic ہے اور ہم دیکھتے رہتے ہیں ہم چند دنوں بعد crisis آتا ہے ایک اور آخری بات میں کہتا چلوں کہ capitalist society کے اندر جو سب سے بڑا problem ہے وہ یہ کہ وہ خود capitalist کے لیے بھی برا ہے کیونکہ capitalist جو ہوتا ہے وہ صرف economy based life گزارتا ہے وہ وہی سب کچھ اپنی زندگی میں کرتا ہے یعنی اس کے ایک بری مثال یہ ہے کہ آج capitalist دنیا میں جتنے بھی یہاں پر ہم آس پاس دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کی شروعات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے life partner کو محبتوں سے پسند نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے profession کو کہ doctor doctor سے شادی کر لے engineer شادی کر لے یعنی ہم اپنے profession بھی اب بیشتے ہیں ہم دل سے شادی نہیں کرتے ہیں ہم ہمارے رشتے اس طرح کے ہوتے ہیں جو artificial ہوتے ہیں اور mechanical ہوتے ہیں انہی سب باتوں سے تذکرہ کیا اور یہی سب کچھ ہو رہا ہے بلاندیمگال صاحب اگر ہم اس dialectical materialism کو thesis anti-thesis synthesis کو apply کریں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے رشیا میں اگر کومنزم تھا اور امریکہ میں capitalism تھا تو جو کینیڈا ہے مجھے لگتا ہے اس میں جیسے ایک synthesis ہے اس میں تھوڑا سا socialism ہے اور تھوڑا سا capitalism ہے تو جیسے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سماجی ترقی جو ہے وہ economic progress کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو ایک میں یہ سمجھاؤں کہ جو socialism کا concept ہے کہ آپ لوگوں کی جو جو ان کی جو needs ہیں ان کی جو social responsibility ہے اس کا بھی خیال رکھیں تو economic جو progress ہے اس کو social progress کے ساتھ جوڑا جائے جو مارکس کا ایک اور idea مجھے وہ آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شادی بھی جو ہے یہ بھی private property کا حصہ ہے یہاں پر آپ نے my کہا کہ یہ میری بیوی ہے یہ میرا شہر ہے یہ میری کار ہے یہ میرا گھر ہے اور جو ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں جو مجھے میں نے مارکس پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ private property کا concept کریں کہ آپ نے بیوی ہم کیونکہ شادی کے بارے میں ہنسی مزاگ میں بات کر رہے تھے تو یہ آپ کو میں ایک مارکس کی بات بتاؤں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک society کا ایک حصہ جو ہے وہ عورتوں کو اپنی بیویاں بنا لے گا تو اس کی دو قیمتیں معاشرے کو دینی پڑے گی ایک prostitution ہے اور ایک یہ تینوں مل کے چلتی ہیں کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو کہ عورت یا شادی کے لیے ایک موقع نہیں ملے گا تو وہ پھر ایسی کچھ حالات کریں گے تو تو آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ یہ بات صرف پیور ایکنومک نہیں ہے اس میں ایک alienation کی بھی بات ہے کہ جو capitalist society ہے اس میں ہر چیز جو ہے نا وہ مطلب ہے دولت سے آپ عدیب بھی جو ہے وہ اپنی کتاب بیچ رہا ہے جو نظریہ بھی بک رہا ہے اس میں ideas بھی بک رہے ہیں اس کے اندر محبت بھی بک رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مارکس کو یہ اندازہ ہوا کہ انسانی سوچ انسانی فکر انسانی نفسیات جو ہے اس کے لیے جو نا کچھ اور چیزیں بھی ہیں لیکن فرق یہ تھا کہ وہ جو انسانی ضروریات ہی اس کا بھی basis مطلب ہے میں materialistic جب کہتا ہوں اس کا مطلب purely financial نہیں ہے اس میں جو انسان ہے وہ بھی ایک materialistic مطلب ہے چیز ہے اس کو رشتہ انہوں نے جو ہے وہ مذہب سے organized religion سے خدا سے ہٹا کر اس کو مطلب ہے کہ انسانی زندگی کے ساتھ جوڑا لیکن یہ ہے کہ جب ان کا ان کی جو practice ہوئی جیسے رشیا میں یا چائنہ میں تو چونکہ وہ ایک مذہب کے خلاف ایک مطلب ایک سلسلہ چل پڑا کہ میں مسجدیں بند کر دیں گرجے بند کر دیئے آپ نے رہبائی بند دیئے وہ ایک اس کا extreme پہ چلا گیا تو اب جو ہے دنیا کے اندر communism کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ کافی reaction ہوا اور ہوتے ہوتے اب میں سمجھتا ہوں کہ communism کی جو صورت جو بچی ہے وہ کینیڈا میں دیکھنا ہے یا scandinavian countries میں ایک socialist model بلکہ socialist democratic model جو ہے وہ ایسا ایسا پروان چڑھا ہے لیکن یہ میرے خیال میں یہ نہ ہوتا اگر کارل مارکس اپنے نظریات نہ پیش کرتے تو آج ہم اکیسویں صدی میں ان چیزوں کو نہ دیکھتے تو اب بلند اکبال صاحب بات یہ ہے کہ ہم ہیگل اور مارکس دونوں کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دونوں کی سوچ ہے یہ آج کے دور میں اکیسویں صدی میں ہمارے لئے کس حوالے سے یہ relevant ہے ہیگل کی سوچ سے پہلے ایک سیکنڈ کے لئے میں ضرور capitalist جو ہم ایسا اینڈیویجوال ہیں اس میں تھوڑی سی ضرور بات کر لوں کہ جہاں پوری سوسائیٹی کے اثرات مارکس نے بحث کیے تھے وہیں دوسری طرف انہوں نے انڈیویجوال لیول پر بھی کہا تھا کہ جو آپ سے کرترست ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دو جملے جو آجائیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو انڈیویجوال ہوتے ہیں capitalist سوسائیٹی کے ان میں ایکزائیٹی ہوتی ان میں وہ کامپیٹیشن ہوتا ہے وہ بڑے کانفرمنس ٹائپ کی لوگ ہوتے ہیں مطلب ہی کہ وہ ویسے ہی ہوتے ہیں جو انفورچنوٹلی مجھے نظر آتے ہیں اپنے اردگرد میں دیکھتا ہوں کہ ایک جرنل ایمیج ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر کام نہیں کر رہا ہے تو وہ ورثلس ہے اس کے پر ٹائٹل لگ جاتا ہے ایک آدمی ہے اگر جو اگر کچھ دن زیادہ انجوائے کر رہا ہے اس کیپٹلس سوسائیٹی میں تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو ایش کر رہا ہے یا اس کے اوپر کچھ اور سمجھانے سنفل ہے وہ تو گناہ کر رہا ہے اگر وہ کام نہیں کر رہا ہے اس قسم کے ٹائٹل سے بن جاتے ہیں اور سوسائیٹی جو ہے وہ ایک بہت ہی میکینیکل ویجن رکھتی ہے ہر چیز کے حوالے سے جو ہم دے اور نائٹ دے ہیں اب یہ ٹھیک ہے کہ مارکس نے گیٹوپینز دیا کہ صاحب میں ایک ایسی سوسائیٹی کا خواب دیکھتا ہوں جس میں جب پیسہ جب بٹے گا جب ری ڈسٹیبیوٹ ہوگا تو اس میں سب لوگ برابر ہوں گے گورنمنٹ کا کنٹرول ہوگا بینکنگ پر کمیونکیشن پر ہر چیز پر اور کوئی پرائیوٹ پرپرٹی پرائیوٹ پرپرٹی نہیں ہوگی باپ کا پیسہ بچے کو مفمن نہیں ملے گا مگر جب ہم ہیگل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ فلوسفی جو نظر آتی ہے وہ ایک بڑی دانشمندی کی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے تمام کانشیسنس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کی موجودگی میں اس سسٹم کے اندر اپنا اپنا بخول کیسے اپنی شناح جو بلانکبال صاحب آپ نفسیاتی حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کومنزم کی جو آئیڈیالوجی ہے اس میں ایک جو بنیادی بات مجھے سمجھ آئی کہ انسان کی کچھ بیسک ضروریات ہیں جی نو بھوک ہے اس کو کھانا چاہیے رہنے کو جگہ چاہیے اس کو ملازمت چاہیے اگر ہم اس کی بیسک ضروریات کو مطلب ہے اس کی جو انیملسٹک ضروریات ہیں اگر ہم اس کو پورا کر دیں میں یہ سمجھا ہوں کہ مارکس نے کہا کہ اگر انسان کا بھوک جو نو اس کی خوراک اس کا رہنے کا جگہ اس کو مطلب ہے جو اکنومیکلی ہم آزاد کر دیں تو پھر وہ ایک بہتر انسان بن سکتا ہے پھر وہ اپنی سوچ ہے نا عدب ہو فلسفہ ہو نفسیات ہو مطلب ہے فنون لطیفہ ہو لیکن اگر وہ دے ٹو دے سٹرگل میں ہی فنسہ رہے گا تو ایک بہتر انسان کی طرف اس کی جو نو توجہ کم ہوگی تو بارال جیسے آپ نے کہا کیپیٹیلسٹک سسائیٹی میں اگر آپ آپ کو گھر کا کرایا نہیں مل رہا بچوں کے لیے دودھ نہیں مل رہا اگر آپ جو دے ٹو دے سٹرگل میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ایک بہتر انسان نہیں بن سکتے تو اب بارال یہ ایک فلسفی ہے یہ ایک آئیڈیاز ہے جو متنازفی بھی ہیں لیکن ہم نے کہا کہ ہم ناظرین کو مختصرا ہیگل کی تاریخ کا فلسفہ اور مارک کی جو اکنومک اور سوچل تیوریز ہے وہ پیش کر دیں تو اب ہم وقت کم ہے باتیں تو ان دونوں پر اور زیادہ ہو سکتی ہیں لیکن خواتین حضرات ہم یہاں آپ سے اجازت لیتے ہیں کیونکہ وقت کم تھا لیکن ہم نے آپ کو اب اگلے پروگرام میں ہم مارکس پر جو دو لوگ جو پوسٹ مارکسس ہیں جو انہوں نے ان پر تنقید بھی کی اور ان کو ایڈیشن بھی کی ان کی بات کریں گے ایک ہے لوی ال تھوزر اور ایک ہے انٹونیو گرامچی یہ ایک دو فلسفنز ہیں جو میں نے پڑھے تو میں نے سوچا کہ ہم اس پر ڈسکنشن کریں تو بہت بہت شکریہ موسیقی